سر یہ کہ امتیاز والوں کی طرف سے کھانا ہے امتیاز میں ہوم کیچن چھول کر دی گیا آہا امتیاز سے راشن منگایا تھا اب وہ ساتھ کھانا بھی دے رہے ہیں خاتون ہیں انہوں نے کانٹیک کیا پلوشہ فوڈز کے نام سے ہم نے ان کو آرڈر کیے تھے تار آئیٹم باربیکیو بیف سموسا بیف شامی کباب بلوچی تککا اور پرشن کباب یہ دو رائتیں ہیں یہ پیالوں میں ڈال کے لیا یہ ساری لوازمات آگئے پھر یہ بڑی خوبصورت سی گھر کے پراتھے چکی والے راکھے کے باربیکیو بیف سموسا سموسا مزدار ہے بس ایک تھوڑی سی میری ٹپ یہ ہے کہ سموسا بنا کے سموسا بنا کے دبے میں نہ رکھ دیا کریں سوگی ہو جاتا ہے باربیکیو سموسا بہت دمدار ہے اب آجاتے ہیں پرشن کباب پہ بیف کا کباب ہے مسالہ بلکل نہیں ہے یہ اور بیف کا فلیور ہے اس کے ساتھ یہ سکھی وی مرچی ہے مزا آیا یہ ٹیماتر کی چٹنی یہ چکن کی سٹک بوٹی باربیکیو اور سپائسی مکس ہے مزدار ہے بیف کباب سے زیادہ مزدار چکن ہے شامی کباب اور یہ گھر کے جو دیسی آٹے کے پراتھے ہیں چکی والے اس کا بھی مزا لیتے ہیں پہلے تو پراتھے کو ایسے ہی کھائیں کھناچی میں چکی ہٹے کے پراتھے مل جائے نا یہی ایک غنیمت ہے یہ شامی کباب ہے کافی رچ شامی کباب ہے اس میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں کہ مطبع آپ کو پدینہ بھی دکھ رہا ہے آپ کو پیاس بھی دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شامی کباب کو پیسنے میں اس بات کا خیال لکھا گیا ہے کہ بلکل اس کو مہین نہ پیستے چنکی چنکی سی پیلنگ آ رہی ہے اور یہ رائتہ بہت مزد آ رہے اب آ گیا بلوچی تککہ اس کی مرچے بھی آ گئی لیمون بھی چھڑک دیں تھوڑا سا ہاں جی بلوچی تککہ اچھا ایک بات ہے انہوں نے مجھے بتایا آج بیسکلی جس دن بات ہو رہی ہے اس دن کراچی کے کافی علاقوں میں گیس نہیں ہے ٹرافک جیم بھی ہے بہت ساری اشیوز ہیں تو انہوں نے کوئلے میں کوکنگ کی ہے بلوچی تککہ is really good بہت ہی مزد آ رہے ہیں مسالے کا ٹچ بھی اچھا آ رہا ہے مرچوں کے ساتھ کھا کے دیکھو تو بلوچی تککہ تو بیسٹ آئٹم نکلا پورے آئٹم کی لسٹ میں شامی کباب بھی بہترین ہے بیف کباب اچھے ہیں مگر چکن کی بوٹی نے اس کو ذرا سا امپاور کر دیا موسے اچھے ہیں مگر سوگی ہو گئے ہیں رائتہ بہت ہی زبردست ہے بہت بھی اچھی ہے بہت بہترین خانہ بھیجنے کا بہترین خانہ بھیجنے کا ہمیلے پہ بھیجنے کا اب سب بولیں گے طریفے ہو گئیں پیسے دیے نہیں ہوں گے اس ٹوٹل کھانے کے مجھ سے انہوں نے اٹھارہ سو روپے لگے دلیوری کے سی سو روپے لگیں تو ٹوٹل اکیس سو روپے میں یہ خانہ ہے اور یہ آرام سے تین چار لوگوں کا خانہ ہے میں پھوڑتا ہوں اور آپ لوگ جائیں لائک کریں سبسکرائب کرنے اور شیئر کرنے تینکیو